جی اسلام علیکم شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ میرا سوال ہے رمضان کے مہینے میں بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ لوگ روزہ اس لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ پڑھائی میں تکلیف ہوتی ہے روزے کے وقت اور ایگزام وغیرہ میں روزہ وہ لوگ جان بوچھ کر چھوڑ دیتے کیونکہ یہ بول کر کی پڑھائی میں دکت ہوتی ہے یہ پریشانی تو یہ کہاں تک جائز ہے نہیں یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے کہ کام میں تکلیف ہو رہی ہے اس لیے روزہ چھوڑ دیا تو اس طرح سے تو آدھے دنیا کے آدھے مسلمان ایسے نکل جائیں گے جن کو دکت ہوتی ہے بھائی مزدور مزدور طبقہ ہوتا ہے دن بھر کام کرتا ہے کسان ہوتے ہیں دن بھر کام کرتے ہیں آپ اپنے اس کام کو منیج کیجئے اور خاص طور سے جو طالب علم ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ دھوپ میں تو جا کے نہیں پڑھائی کرتا ہے بھئی گھر میں بیٹھ کے ہم بھی پڑھائی کرتے ہیں اور مطلب اس چیز کو یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں الحمدللہ ہم سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے ہم بھی پڑھائی کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے آپ کو پڑھائی کرنی ہے ابھی تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اے سی یا کم سے کم کولر یا کچھ نہیں تو پنکھا تو میسر ہوتا ہے گھر میں آپ بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں کونسی دکت ہو رہی ہے یہ صرف بہانہ ہے روزہ چھوڑنے کا تو بہرحال کام کرنا یہ عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کے لئے